مدر ڈے منانے ارے اسلام کا یہ طریقہ نہیں اسلام کو کہتا ہے اکمت کہنا حوبت کہنا تقلیف کر دینا بلکہ ان کے گولو براد یعنی جب وہ اپنی حاجتوں کو بستر پر پورا کریں اس کو ساتھ کرتے ہوئے کبھی کرانا مت سوچیے تو صحیح آج دو ماں باپ گیارہ گیارہ دست پر بارہ بارہ بچوں کو پان لیتے ہیں مگر ان بارہ بچوں سے دو ماں باپ نہیں سمت آج ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈالا جا رہا ہے پہلے ہم سنتے تھے کہ یورپین کنٹریز میں امریکہ وغیرہ میں اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں مگر مازرت کے ساتھ آج آپ کے ملک کے اندر اولڈ ہاؤس بن چکے ہیں بچے اپنے بوڑے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں وہاں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس بیٹا آتا ہے اور آ کر جو آرگنائزر ہوتے ہیں اس اولڈ ہاؤس کے اس سے کہتے ہیں کہ یہ عورت ہمیں روڈ سے ملی تھی اس کو آپ داخل کرتے ہیں ایک بوڑی ماں ہے اشاہ کہ آپ یہاں کیسے آگئے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ نیرا بیٹا جو ہے وہ کہتا ہے ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہائے ہائے ارے طوف ہے اس اولاد پر کہ جس کے پاس ماں باپ کے لئے جگہ نہیں ارے وہ ماں جس نے نو ماں اپنے پیٹ میں پاری پرائیویسی متحصر ہوتی ہے تو ماں کو اولڈ ہاؤس پر چھوڑ کر آنے اور قربان جائیے اس ماں پر جب اس ماں صرف پوچھنے والے نے پوچھا اپنا نام تو بتا دی کہتی نہیں اپنا نام بتاؤں گی تو تم میرے بیٹے تر پہنچ جاؤ گے اور میرے بیٹے کی عزت پامال ہو جائے یہ ہوتی ہے ماں اور یہ ہے اولاد کہ آج اپنے بوڑے باپ کی خاصی پر کہتے ہیں کہ تو خاصتہ ہے بندہ خاصتہ ہے ساری راہ نین میں ہی آتی اب وہاں بہت بیمار ہو گئے وہ چک چک مکیا کرو ہر معاملے میں ہمیں مت دوکہ کرو آج بیوی منع کرے تو ماں سے ملنے بیٹا نہیں جاتا کہ میری بیوی ناراض ہو جائے ارے اپنے بچوں کو دادا دادی کے پاس نانا نانی کے پاس نہیں بیجا جاتا کہ نہیں ان کی والدہ ناراض ہو جائے آج اپنی ماں کو بیوی سے نیچے کر دیا کسی ماں نے تو ہماری سہرے کے ارمان دیکھے تھے کسی ماں نے تو راتیں جاگ جاگ کر ہمارے لئے دعائیں کی تھی اور آج ہم یہ صلح دے رہے ہیں ان کو اپنے گھروں سے نکالا دے رہے ہیں کیا کریں گے کیا مو دکھائیں گے رب کے دربار میں کہ ماں باپ کی رضا مندی میں رب کی ناراضی ہے ماں باپ کی اپنے کے بیٹے سے بات کروں گا تو میرے سامنے چھیکنا شروع ہو جائے اس سے کیا بات کروں سوڑا سمجھا تو زاروہ شروع کر دیتا ہے ارے ابو آپ کو نہیں ہوتا آج کل کے معاملات آپ بہتوار آدمی ہو آپ سے کیا بات کروں آپ کو کوئی معلومات نہیں یہ بات کرنے کا طریقہ نہیں بولنا جس نے سکھایا اس سے ایک سرح بات کی جاتی ماں ڈرپی اپنی بیبی سے کہ میں اس کے سامنے دوان اٹھاؤں گی کچھ سمجھاؤں گی تو مجھے گاڑنا سنی کر دیتی افہہ اس اولاد تر کہ جس کے ماں باپ اسے ڈرتے ہو ارے ماں باپ کی دعائیں دیجئے جب ماں دل سے دعا دیتی ہے تو بڑے بڑے پتھان کل جاتے ہیں بڑی بڑی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں موسیقی